سند اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے رخن دعا بھٹو اور ویبلز پارڈی کی رہنما کلسوم چانڈیوں میں جھگڑا ہو گیا خواتین عرقین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ترجمان پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے کہ جھڑپ کے دوران کلسوم چانڈیوں نے منور رسان کو دعا بھٹو کا موبائل چھین کر دیا جبکہ کلسوم چانڈیوں کا کہنا ہے کہ دعا بھٹو نے ان کا موبائل چھینہ اور ارسلان تاج کے حوالے کر دیا ایوان میں کیا ہوا اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج یہ جھگڑا سامنے آیا ہے سند اسمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے رکن دعا بھٹو اور ویبلز پارڈی کی رہنما کلسوم چانڈیوں میں جھگڑا دیکھا گیا ادھر پہنگے ہیں ادھر پہنگے اور اسے انہوں نے عبادت ہے سب کر آئی ڈے و پڑی ب embr owed ہے … وہی سب لایکھ کنڈ ل calculating الل 이러 دے لانے دے لانے دے لانے دے لانے دے یہ طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے